موسیقی نمسکار کسان سمچار میں آپ سبھی درشکوں کا سواغت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر راشترپتی دروپتی مرمو نے سترہ ستمبر سے انڈیا وارٹر ویک دوہزار چوبیس کی کی شروعات کارکرم میں راشترپتی نے کہا کہ پانی کی ہر بون ہے قیمتی اور بھوشے کے لیے پانی کا سنچین ہے ضروری جل شکتی منترالے کے جل سنسادھن ندی وکاس اور گنگا سنرکشن بھی بھاگ نے کیا ہے کارکرم کا یوجن پردھان مچھلی مسے سمپدہ یوجنہ پی ایم ایم ایس وائی کے سہیوگ سے بھاکری انوپ صفہ دوارہ رنگین مچھلی ایپ کو بنایا گیا ہے ایپ کی سہائتہ سے مچھلی پالن کے شوقینوں ایکویریم شاپ مالکوں اور مچھلی پالکوں کو ملے گی مہتوپون جانکاری راجستان میں کرشی کو بڑھاوا دینے میں اگرینی رہنے والی کرشی کرن نریندر کرشی وشویدیالے نے بنائے اپنا باروائی ستھاپنا دیوست ستھاپنا دیوست پر کالیج آف ڈیری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جوبنیر کے اکادمیک بلوگ کا بھی راجے پال نے کیا لوکار پر اور اب سمچار وستار سے آٹھوے بھارت جل سپتہ دوہزار چوبیس کا آج راشتی راجتھانی نئی دلی میں آغاز ہوا راشترپدی دروپتی مرمو نے بھارت منڈپا میں کارکرم کا اُدھگاٹن کیا اور ساتھ ہی جل سنچین پر وشیش زور دیا انہوں نے کہا کہ پانی کی ہر بوند موتی کی طرح ملیوان ہے اور اس کا صدوبیوک کریں بتا دیں کہ آٹھوے بھارت جل سپتہ کارکرم دنیا بھر کے جل سنسادھنوں کے شیطر میں ویشوک ستھر کے نرنے نرماتاؤں شوط کرتاؤں وشیشگیوں نب پرورتکوں اور ہتدھارکوں سے ویچار اور رائے پرابت کرنے کے لیے ایک ویشوک منج کے روپ میں کام کرے گا اس آیو جن کا وشی سماویشی جلوکاس اور پرابندن کے لیے ساجدھاری اور سہی یوگ ہے اس چار دیو سیے آیو جن کے دوران چالیس دیشوں کے دو سو ویدیشی پرتینیدیوں سہیت لگ بھگ چار ہزار پرتینیدی بھاگ لیں گے اور ساتھی جل سنرکشن ورشا جل سنچین بھو جل اُنربھرن جل وطرن اور جل وطرن میں راشننگ سے لے کر دیش بھر کی گرام پنچائتوں میں جل پرابندھن کی سربوتتم پرتائوں کا پردرشن بھی کیا جائے گا جل سنچین کے بارے میں تو میں یہاں تو کہنا چاہوں گے کہ پانی کی ایک ایک بھوند موتی کی طرح ملوان ہوتی ہے اسے سنچین کرنے کا ہار اُپائے ہمیں کارنا ہے ہمارے یہاں لکپیہ کہا وہ تھے کہ بھوند بھوند فی ساغر بھرتا ہے بھوند بھوند فی ساغر بھرنے کے اس پریاس میں سبھی دیش بھاسیوں کی تو تھا جول پرابندن سے جڑے سبھی ہی دھارکوں کو بھاگی دھاری کرنے کا آوشک تھے میں آسا کرتی ہوں کہ اس آئیوزن میں ہونے والے بیاپک بیچاروی موسک کے آدھار پر سبھی ہی دھارکوں کو دوارا ساجہ داری اور سہویوں کے پروہاوی طریقے تہے کیے جائیں گے میں چاہوں گے کہ سبھی پرتیبھاگی اوانگ سوہبسی جل پرابندن بیبستہ کو بڑھاوا دینے کے لیے ہار سمبھو پریاس کریں گے 17 ستمبر سے انڈیا وارٹر ویگ 2024 کی شروعات ہونے جا رہی ہے راشترپتی دروپتی مرمو نے آج نئی دلی کے بھارت منپم میں اس انتراشتے آئیوزن کا اوڈھاٹن کیا جل شکتی منترالے کا جل سنسادن ندیوکاس اور گنگا سنرکشن ویبھاک اس کا آئیوزن کر رہا ہے 20 ستمبر تک چلے والے اس کارکرم میں دیش ویدیش کے جل وشیشگے ودھیارتی ادیوگ جگت کے پرتی نیدی حصہ لیں گے سترہ ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے انڈیا وارٹر ویگ 2024 اس بار کی تھیم ہے سانجداری اور سماویشی جل وکال سا پرابندھن کے لیے سہیوگ 20 ستمبر تک انڈیا وارٹر ویگ 2024 وشوستر پر جل سمبندی بندوں کو اٹھانے جل سنگٹ سے نپٹنے کے لیے نو نمیش کو بڑھاوا دینے دیش کے بیچ تقنی کی ہستانترن اور انبھووں کو باٹنے کا ایک انتراشتر یہ مجھ ہے ہمیں اوڈیا وامتنید disease ڈیا ورہا ہے ومکران شل جاندی ٹھیک ہے جاندی شریف جاندی ٹھیکSUی ٱھیک ٹھیک 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 عن طریقہ ٹھیک ٹھیک بھارت جل سفتہ دو ہزار چوبیس میں چالیس دیشوں کے چار ہزار پرتنیدھیوں کی اپستیتی ہوگی جن میں سو سے ادھیک راشتی اور انتراشتی جرونیتہ ساروزنک اور نجک شیطر کے پرتنیدھی انساندھان شکشہ جگت کے وششکی اور گیر سرکاری کشیطروں کے پرتنیدھی اپنے انبھاوک اور وچار سانچہ کریں گے ان میں آٹھ راجوں کے منتری اور وشو کے چار دیشوں کے منتری اپنے انبھاو ساجہ کریں گے ساتھ ہی وشوستر پر جل پربندھن پر شودھارت ہی اپنے شود پتر بھی پرتشت کریں گے we have practitioners fora where government private and non-government experts will share experiences of implementing water sector programs and initiatives highlighting best practices then we have water conventions where papers will be presented on various themes and we have a start-up forum where start-ups will get an opportunity to pitch their ideas in the water sector بھارت جل سپتہ 2024 میں پردرشنیوں کے ماتھیم سے جل کشیطر میں ہو رہے نمونمیش کو پردرشت کیا جائے گا ان میں ڈینمارک، اسرائیل جیسے تمام دیش اپنی نئی تقنیقوں کو سامنے رکھیں گے جلد ہی بھارت وشو کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ووستہ ہوگا تیجی سے وکاز کرتی ارتھ ووستہ میں جل پربندھن سب سے اہم کری ہے ایسے میں بھارت جل سپتہ اسے ایک ویاپک درشتکون دے سکتا ہے چندر شکھر ڈی ڈی نیوز پردھان منتری مصے سمپتہ یوچنا پی ایم ایم ایس وائی کے سہیوگ سے بھاکری آنوپ صفہ دوارہ رنگین مچلی وکسٹ ایپ سجاوٹی مصے پالن شیطر کی بڑتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو شوقینوں ایک ویریم شاپ مالکوں اور مچلی پالکوں کے لیے مہتوپون گیاں سنسادن پردان کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ آئی سی اے آر کیندری میٹھا جل جیو پالن انسندھان سنسدھان نے مچلی پالکوں اور ایک ویریم دکان مالکوں کو سجاوٹی مصے پالن کے بارے میں مہتوپون جانکاری پردان کرنے کے لیے ایک موبائل ایپ رنگین مچلی وکسٹ کیا ہے مچلی پالن پشو پالن اور ڈیری منتری راجی ورنجن سنگھ نے بھونیشو رستیت بھاکرانوپ کیندری میٹھا جل جیو پالن انسندھان سنسدھان میں رنگین مچلی موبائل ایپ لانچ کیا رنگین مچلی ایپ پردان منتری مچلی سمپدہ یوجنا کے سہیوگ سے بھاکرانوپ صیفہ دوارا وکسٹ کیا گیا ہے یہ ایپ سجاوٹی مچلی پالن شیطرے کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو شوکینوں، ایکویریم شاپ مالکوں اور مچلی پالکوں کو مہتوپون جانکاری دینے کے لیے بنایا گیا ہے رنگین مچلی ایپ پر آٹھ بھارتی بھاشاؤں میں لوگ پر یہ سجاوٹی مچلی پرجاتیوں کے بارے میں جانکاری ملے گی جس سے ادھک سے ادھک لوگ اس ایپ کا لاب لے سکیں گے چاہے شوکیا لوگ مچلی کی دیکھ بھال پر مارک درشن چاہتے ہوں یا کسان اپنی نسلوں میں ویبتہ لانا چاہتے ہوں یہ ایپ دیکھ بھال، پرجنن اور رکھ رکھاؤ کے طریقوں پر ویعاپک جانکاری اپلپد کراتا ہے اس ایپ میں اپلپد ایکویریم شاپ سٹھونے آپشن سے اپلپد کرتا اپنے نزدیکی ایکویریم کی دکان مالکوں دوارہ اپ ڈیٹ کی گئی چاہنکاری کی مدد سے ایکویریم دکانوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اس ایپ کی مدد سے ستھانی ویعوسائیوں کو بڑھاوا دینے اور اپلپد کرتاؤں کو سجاوٹی مچلی اور ایکویریم سے سمبند تتپادوں کے لیے وشوسنی سروتوں سے جوڑنے کا کام کیا جائے گا اس کے علاوہ ایپ میں سجاوٹی مچلی اتیوب میں نئے لوگوں اور پیشیوروں دونوں کے لیے سیکشک موڈیول شامل ہے ایکویریم کیئر کی مول باتیں موڈیول میں ایکویریم کے پرکار مچلیاں جل نکاسن پرکاش ویوستہ بھوجن دن پردن کے رکھ رکھاؤ جیسے آوشک وشیوں کو شامل کیا گیا ہے جبکہ سجاوٹی جلی اکرشی موڈیول ویپن میں سجاوٹی مچلیوں کے پرجنن اور پالن پر دھیان کے اندریت کرتا ہے اس ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے بیرو ریپورٹ کے ساتھ سنگیتا اگروایل کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز راجستان میں کرشی کو بڑھاوا دینے میں اگرینی رہنے والی کرشی کرن نریندری کرشی وشیویدیالے نے اپنا باروہ ستھاپنا دیوست بڑی ہی دھوم دھام سے منایا ستھاپنا دیوست پر کالیج آف ڈیری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو بنیر کے اکادمیک بلوگ کا بھی راجی پال نے لوکارپن کیا آئی دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ شریکن نریندر کرشی وشیویدیالے جو بنیر میں باروہ ستھاپنا دیوست دھوم دھام سے منایا جائے گا ستھاپنا دیوست کو لے کر کشاتراؤں بھی اتصاہ نظر آیا اس ورہاں کشاتراؤں نے کالیج پریسر میں پیر پودھوں کی دیکھ بھال کی وشیویدیالے کی کلپادی ڈاکٹر بلرات سنگھ بھی کشاتراؤں کے ساتھ سپیام کام کرتے نظر آئے ڈاکٹر بلرات سنگھ نے بتایا کہ نیم جیسے پیڑوں میں پرسارن بیج کے مادھیم سے کیا جاتا ہے کیونکہ سیلف انکمپیٹیبلٹی کے کارن نیم کا پودھا نہیں بنایا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ ایک پودھے کا پراغن اس کا پودھے کے ہی پراغن کو اسوکار کرتا ہے یہاں ایک سرکشہ تنتر ہے جو پودھوں میں آنوانشک ویویددہ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ڈاکٹر بلرات سنگھ نے بتایا کہ نیم کے پتوں اور بیجوں سے نکلے گئے پدارتوں کا اپیوگ پراکرتک کیٹ ناشکوں کے روپ میں کیا جا سکتا ہے جاوی کھیتی کی ستتی میں نیم کے اتپاد فصلوں میں کیٹوں کے نیانترن میں رامبان گھومی کا نبھاتے ہیں ساتھی پریورن کو انکول بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس دوران راجعپال نے گیارہ کرون کے سب سے بڑے ورشا جل سنگرہن سوودہ جسے پانٹ کا اولوکن کیا تطبہ شاد پودھروپن کا کارکرم کیا وشودالے میں 800 نیم پرجاتی میں میلیا اسپیسیز کے پودھے لگانے کے کاری یوجنا کی تیاری چل رہی ہے جلد ہی پودھروپن بھی کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بوگن ملیا کی الگ الگ شاکھاں پر ہارڈ ووڈ گرافٹنگ کر کے ایک ہی پودھے سے الگ الگ رنگ کے پھول پرابت کر سکتے ہیں جو بیپار کا ایک اچھا شروت بن سکتا ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ سنگیت آگروال کے ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور کسان سمچار میں آئیے اب جان لیتے ہیں دیش بھر کی منڈیوں کا بھاو کرشی اوپج منڈیوں میں اڑت کے سودوں میں مضبوطی کا روخ دیکھنے کو ملا ہے جبکہ کہیں کہیں ستھرتا بھی دیکھی گئی اگمارک نیٹ کے مطابق گجرات کی راجکوٹ منڈی میں بڑھت کا روخ دیکھا گیا یہاں چودہ ستمبر کو اڑت کا بھاو آٹھ ہزار پچیس روپے تھا جو کی سولہ ستمبر کو چار سو پندرہ روپے اچھل کر آٹھ ہزار چار سو چالیس روپے کونٹل ہو گیا مہاراشو کی پونے منڈی میں بھی مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں چودہ ستمبر کو اڑت کا بھاو تھا دس ہزار چھ سو پچاس روپے کونٹل سولہ ستمبر کو ایک سو پچاس روپے چڑھ کر بھاو دس ہزار آٹھ سو روپے کونٹل ہو گیا اتر پردیش کی رائے بریلی منڈی میں تیزی کا سلسلہ جاری رہا یہاں چودہ ستمبر کو اڑت کا بھاو تھا آٹھ ہزار نو سو پچھتہ روپے سولہ ستمبر کو اس میں پانچ روپے کی معمولی بڑھت ہوئی اور بھاو آٹھ ہزار نو سو ایسی روپے کونٹل ہو گیا وہیں اتر پردیش کی ہردوئی میں چودہ ستمبر کو اڑت کا بھاو آٹھ ہزار نو سو نو بے کونٹل تھا سولہ ستمبر کو اس میں کوئی بدلاب نہیں ہوا اور بھاو آٹھ ہزار آٹھ سو نو بے کونٹل پر ہی بنا رہا بات اڑت کی پیداوار کی کریں تو کرشی منترالے کی اور سے جاری تیسرے اگری منوان کے مطابق سال دو ہزار تیس چوبیس کے دوران دیش میں کل اڑت کی پیداوار تیس لاکھ ٹن ہونے کا انمان جتایا گیا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران کل اڑت کی اوپج چھبیس لاکھ اکتیس ہزار ٹن ہوئی تھی کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں تماٹر کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے بھاو کی بات کریں تو زیادہ تر منڈیوں میں تماٹر کے بھاو میں اٹھا پٹک بیکھنے کو ملی اگماک نیٹ کے مطابق ہریانہ کی گروگرام منڈی میں اس دوران تماٹر کے سودوں میں تیزی کا رکھ رہا یہاں چودہ ستمبر کو تماٹر کا بھاو تھا دو ہزار پانچ سو روپے سولہ ستمبر کو اس کے سودے پانچ سو روپے چڑھ کر تین ہزار روپے پر ہوئے گجرات کی راجکوٹ منڈی میں بھی تماٹر کا کاروبار مضبوطی کے ساتھ ہوا چودہ ستمبر کو تماٹر کا بھاو رہا دو ہزار دو سو پچاس روپے سولہ ستمبر کو اس کے بھاو میں دو سو پچاس روپے کی بڑھت ہوئی اور بھاو ڈھائی ہزار روپے ہو گیا وہیں پنجاب کی گڑھ شنکر منڈی میں تماٹر کا کاروبار بھاری گراؤت کے ساتھ ہوا یہاں سولہ ستمبر کو تماٹر کا بھاو تین سو روپے ٹوٹ کر دو ہزار آٹھ سو روپے سے دو ہزار پانچ سو روپے پر آ گیا اتر پردیش کی طرف روکھ کریں تو یہاں کی فتح پور منڈی میں تماٹر کے سودوں میں نرمید دیکھنے کو ملی چودہ ستمبر کو تماٹر کا بھاو رہا دو ہزار پانچ سو پچاس روپے جو کی سولہ ستمبر کو بیس روپے گر کر دو ہزار پانچ سو تیس روپے رہ گیا بات تماٹر کی پیداوار کی کریں تو اس سال تماٹر کی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی منترالے کے باغبانی فصلوں کے لیے جاری پہلے اگری منوان کے مطابق سال دو ہزار بائیس دیس میں تماٹر کی پیداوار بیس دشم لف چھ دو ملین ٹن ہوئی ہے جبکہ پچھلے سال کی سمان افدھی کے دوران تماٹر کی اوپچ بیس دشم لف چھ نو ملین ٹن رہی تھی اور منڈی بھاو کے بعد اب بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کسان میں ہوں اے آئی کرش اور آج ہم راجستان گجرات اور مدھی پردیش میں ہونے والی کھیتی کسانی سے سمبندھت صلاحوں کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے راجستان کے کسانوں کو صلاح ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں کھیتوں سے پھالتو پانی باہر نکالیں کوٹا زلے میں مونگ اور دھان کے کھیتوں میں پریابت جل نکاسی کی ویوستہ کریں گجرات کے نفساری زلے میں دھان، بھنڈی اور کندھ والی سبزیوں میں بارش کا پھالتو پانی جمع نہ ہونے دیں دکشنی گجرات کے کسان کپاس ارہر اور دھان کو جل بھراو کی سمسیہ سے بچائیں وڑودرہ زلے میں بھی دھان، کیلا، کپاس، ارہر اور ارنڈی کے کھیتوں سے بارش کا پھالتو پانی باہر نکالیں مدھی پردیش میں مکہ، سویابین اور اڑد کے کھیتوں میں پریابت جل نکاسی کی ویوستہ کریں مدھی پردیش کے جھابوا پہاڑی علاقے میں مکہ، کپاس، سویابین اور سبزیوں میں جل بھراو کی سمسیہ نہ ہونے دیں مدھی پردیش کے نمار گھاٹی کشیتر میں سبزیوں، تلہنی اور دلہنی فصلوں میں پریابت جل نکاسی کی ویوستہ کریں ستپوڑا کے پٹھار علاقے میں مکہ اور سویابین کے علاوہ گنے کے کھیتوں میں پریابت جل نکاسی کی ویوستہ کریں مدھی نرمدہ گھاٹی والے علاقے میں سویابین، ارہر، اڑد، مونگ اور سبزیوں کے کھیتوں میں بارش کا پھالتو پانی جمع نہ ہونے دیں اسی طرح کرشے اور کسانوں سے جڑی ہر مہتوپورن جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ڈیڈی کسان دھنیواد دھنیے کی کھیتی کے لیے دومٹ مٹی سب سے اچھی مانی جاتی ہے اسے اچھے جیوان شکت بھاری بھومی میں بھی اگایا جا سکتا ہے کھیت میں جل نکاسی کا اچھت انتظام ضروری ہے بونی سے پہلے کھیت کو اچھی طرح جوت لے اور مٹی کو بھربھرا بنا لے ساتھ ہی مٹی کو سمتل کر لے آخری جتائی میں 100 سے 120 کونٹل پرتی ہیکٹیئر کی در سے گوبر کی خاد ملا دے بیج کی ماترہ بوائی اور سینچائی کی دشا پندر بھر کرتی ہے سینچت دشا میں 12 سے 15 کلو بیج پرتی ہیکٹیئر ڈالے جبکہ سینچت دشا میں اتنی ہی زمین کے لیے 25 سے 30 کلو بیج کی ضرورت ہوگی بونی سے پہلے بیج کو اپچارت ضرور کر لے ساتھی بوائی سے پہلے بیج کو 12 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھیں کتار سے کتار کی دوری 20 سے 30 سینٹی میٹر جبکہ گہرائی 2 سے 2,5 سینٹی میٹر رکھیں پوری فصل میں 4-5 سے جائی کی ضرورت ہوتی ہے پہلی سینچائی بوائی کے 30 سے 35 دن بعد دوسری 60 سے 70 دن بعد تیسری 80 سے 90 دنوں کے بعد اور چوتھی 100 سے 105 دن بات کرے پہلی سینچائی کے بعد نرائی گڑائی کر کے خرپتوار نکال دے ایک مہا بعد پھر سے نرائی گڑائی کرے خرپتوار کی روک تھام کے لیے وشششگیوں کی سلحہ پر اچھی دواؤں کا چھڑکاو کرے دھنیے میں اکٹھا روگ چونل آسطہ روگ ہو سکتا ہے اسے گرامین بھاشا میں دہیا بھی کہا جاتا ہے روک تھام کے لیے روگ او روڈھی پرجاتیاں بوکر بھی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے فسل شکر اپنانا بھی بہتر رہتا ہے لیکن کسان اس بات کا دھیان رکھے کہ فسل میں کسی بھی طرح کی دواؤں کا چھڑکاو کرنے سے پہلے پریشی وشششگیوں کی سلحہ ضرور لے پوری فسل ہونے پر پتیوں کی تڑائی سابدھانی سے کرے دھیان رہے توڑتے سمیں پتیاں برباد نہ ہونے پائے ایک ہیکٹیر زمین سے 125 سے 140 کوئنٹل تک ہری پتیاں لی جا سکتی ہے اور کھیتی کی سانے سے چڑی خبروں کے بعد آئیے اب نظر دال لیتے ہیں کچھ اور خبروں پر خاص خبر میں پردھان لہیندریندر مودی آج اپنا 74 با جن دن منا رہی ہے انہوں نے بھاجپا کو شکر پر پہنچایا اور لگتار تیسری بار پردھان مندری پت پر عسین ہونے والے دیش کے پہلے غیر کانگریسی نیتا بنے پی ایم مودی کے جن دن کے افسر پر بی جے پی ہر سال دیش بھر میں سیوہ پکھوڑا مناتی ہے اس موقع پر اگلے پندرہ دن تک رکھتدان شیویر صفائی ابھیان سواستے جانچ شیویر اور برکش روپن جیسے کارکرم آئیو جت کیے جائیں گے سوچ بھارت میشن کا ایک بڑا پڑاو ہے سوچتہ ہی سیوہ جو پردھان مندری کے جن دن سے شروع ہو کر باپو کے جن دن تک چلائے جاتا ہے سترہ چتمبر سے دو اکتوبر تک سوچتہ کا مہا بھیان جاری رہے گا اس بار کی تھی سو بھاو سوچتہ سنسکار سوچتہ رکھا گیا ہے میگا سوچتہ بھیان کی اترگت دو لاکھ جگہ ہو کو چیانیت کیا گیا ہے جن کی صفائی کی جائیں اوپراشتہ پتی جگدی بھنکر نے راجستہان کے جنجنو میں سوچتہ ہی سیوہ دوہتا 24 ابھیان کا شروع بھارم کیا انہوں نے کہا کہ سوچتہ پر پردھان مندری کا اجھوش ایک دشک میں دنیا کا سب سے بڑا کرانتی کاری قدم ثابت ہوا پردھان مندری نے آج اپنی اوڑیشہ یاترہ میں سب سے بھیلے آواز یوجنہ کے لابھاڑکیوں کے گھر پہنچے پردھان مندری نے پریوار والوں سے جانا کی پکا آواز میں رہنے کا انبھاو کیسا ہے موڈی 3.0 سرکار کے سو دن پورے ہونے بر آج کے اندریہ مندری امیشاہ نے ایک ویشیش بولٹین چاری کیا ہے جس میں سرکار کے پہلے سو دن کی اپ لبھیوں کو درشایا گیا ہے مانیپور کے مددے بھر امیشاہ نے کہا ہے کہ اس تھائی شانتی کا روڈ میپ تیار ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے میانمار سیما کی فیسنگ شروع کرتی امیشاہ نے کہا کہ آج سے کیندریہ پولیس کلیان بھنڈار عام لوگوں کے لیے ایک کھولے رہیں گے 21 موجودہ بھنڈاروں کے علاوہ 16 نئے بھنڈار کھولے جائیں گے کیندریہ بجٹ 2024 بچیس میں کی گئی گھوشنا کی انسار کیندریہ وطے ایوام کوپریٹ کارے منتری نیرونہ سیترامل 18 ستمبر کو نئی دلی میں نپی ایس واد سلے یوجنا کاشیو بارم کریں گے دلی کے مکھے منتری کے نام پر چل رہا سسپینس ختم ہو گیا ہے آمادی پارٹی کی ویدھایک آتیشی دلی کی نئی مکھے منتری ہوں گی آرون کجریوال نے آتیشی کے نام کا پرستاب رکھا جس کا سبھی ویدھایکوں نے سمرتھن گیا پچن بنگال کے جونیر ڈاکٹروں کے جاری ویروت پردشن کے سامنے جھوٹتے ہوئے راجے سرکار نے چکسہ شکشہ ندیشک اور سواستے سیوہ ندیشک کو ہٹا دیا گیا ہے باتشیت کے بعد مکھے منتری ممتا بینر جی نے پردشن کاری ڈاکٹروں کی پانچ میں سے چار مانگے ماننی ہیں ممتا بینر جی نے ڈاکٹروں کو بھروسہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سی پی کلکتہ اور ڈی سی نورٹ کو بھی ہٹایا جائے گا آج انت چطردرشی ہے اور دس تینوں تک چلے والے پر گنیش اتصف کا آخری دن بھی ہے انت چطردرشی پر گنیش بسرجن کیا جاتا ہے مردان مہیزریندر موڈی نے ایکس پر سبھی دیش باتیوں کو بھگوان وشبی کرما جینتی کی شک کام نائی دی ہیں پردان بریٹین میں آج کلئے بس اتنا ہی انمت دیں نمسکار